موسیقی السلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز شیخہ پورا میں اندھیر نگری چوپٹ راج پولیس گردی کے بڑھتے واقعات کی وجہ سے شہری تشویش کا شکار کوئی پوچھنے والا نہیں پولیس کے دن با دن پڑھتی ہوئی گھنڈا گردی سے شہری سرا پہت جاج اسی پر مزید دیکھتے ہیں محمد شہران سندھو کی یہ ریپورٹ شیخہ پورا میں اندھیر نگری چوپٹ راج پولیس گردی کے بڑھتے واقعات سے شہریوں میں تشویش کوئی پوچھنے والا نہیں حلہ غوث نگر میں تھانا ایڈ وزن کے ایس ایچو امران خالد ڈوگر کا اپنے شیرجوانوں کے ہمرا گھر پر دعوی چادر اور چار دیواری کا تقدس پمال کر دیا گیا ایس ایچو نے اہلکاروں کے ہمرا گھر پر مجود خواتین پر تشتد کیا اور کپڑے پھاڑ دیے متاثرین کے مطابق امران خالد ڈوگر ایس ایچو تھانا ایڈ وزن نے ان کے ساتھویں کلاس کے بچے کو نجائز حراست میں رکھا ہوا ہے جبکہ ایس ایچو اس کی رہائی کی ایوز تین لاکھ روپے رشوت کی ڈمانڈ کر رہا ہے کہ مطلوبہ رقم نہ دینے کی صورت میں ہمارے بیٹے کو جان سے مار دینے کی دمکیاں دے رہا ہے ایس ایچو نے اہلکاروں کے ہمرا گھر میں زبردستی گس کر ہمارے سامنے ہمارے بیٹے کو فرش پر لٹا کر تشتد کرتا رہا اور کہا کہ اگر پیسے نہ دو گے تو اسے ایسے ہی ماریں گے پہلے چون ڈکیٹ لوٹتے تھے اب پولیس والے لوٹنے لگے پانچ دن تو میرے بچے نو مار دے سان کے انہیں تین لاکھ رپیہ دو گو نہیں تی اسی انہیں جھڑڑانی تین لاکھ رپیہ لاتی پھر مچو کچھ کہا کہ چھبیز آر رپیہ دے کے بھی میرے بچے نو کشنا کیوں کہ انہیں اسی آکھ نہیں لانے انہوں کشن نہیں کمانے وہ چھبیز آر لے لیا لائکے تو میرے کار آئینے میرے کار بندہ کوئی نہیں سی میرے کار آئین کے سانوی ماریا میری بچے نو ماریا میری کمیز پاڑ دی شباہ شریف کو بیل کا نیاں کے دن دیارے دکیتیاں پولیس والے کرنے کے لوگاں مسلومہ نو ماراں چھوڑ رہی ناں کلو کی انساف چاہی دا بے کوئی انساف نہیں لانا کنے لاکھر بیا ہوڑ دو گو نال پیسے بھی لینے زلہ بھر میں پولیس گردی کے بڑھتے واقعہ سے شہری ادم تحافظ کا شکار مسلوم شہریوں کو جھوٹے مقدمات میں پسایا جانے لگا کوئی بھی پوچھنے والا نہیں شہریوں نے آلہ افسران سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا وحدت کالونی پولیس کا چھوٹی کے روز کریک ڈاؤن مختلف کاروائیوں میں چھے ملزمان گرفتار رات کے وقت پتنگ بازی کرنے والے تین پتنگ باز شاہد فیضان اور عمر گرفتار منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں تین شراف فروش گرفتار ملزمان عمران سرور پرویس کے قبضے سے تیس لیٹر شراف پر آمد ملزمان کے خلاف مقدمات درچ مزید تفتیش چاری ایس پی اکبار ٹاؤن ڈاکٹر امارا شیرازی مانگا منڈی میں لڑائی جھگڑے کے دوران فائرنگ کر کے شہری کو زخمی کرنے والا ملزم گرفتار بہن کو طلاق دینے کی رنجش پر اشواق اور عمران نے کیسر پر فائرنگ کی زخمی کیسر نے کچھ عرصہ قبل گھرے لونہ چاکی پر بیوی کو طلاق دے دی تھی کیسر کے پاؤں میں گولی لگی جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے ملزم عمران کو گرفتار کر دیا دوسرے ملزم اشواق کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں جلد گرفتار کر دیا جائے گا ایس پی صد لاہور پجا پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسییشن کے زیر احتمام گورنمنٹ سید مٹھا اسپتال میں محفیل ملاد النبی کا انکات ہوا جس میں خصوصی خطاب علامہ حاجی صفور قادری نے کیا ایم میس ڈاکٹر زفر صبائی صدر پجا پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسییشن محمد ارشد برد صدر سید مٹھا اسپتال یونٹ عمر خان لالا جباز سمیت سرکاری اسپتالوں کے ملازمی نرسی سمیت علاقے کے سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی علامہ حاجی صفور قادری نے خطاب میں کہا کہ حضور کی ولادت با سعادت مسلمانوں کے لیے خدا کے جانب سے عظیم توفہ ہے موجودہ درپیش مسائل سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے امت مسلمہ کو سیرت النبی پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت ساوارنی ہوگی ایم میس ڈاکٹر زفر نے کہا کہ ملاد منانا ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہے اس پر مسررت موقع پر ہمیں ملک سمیت معاشرے کے حد پر کی مدد اور خدمت کا عظم کرنا چاہیے اس موقع پر شرکت نے قرزور اور میٹھی آواز میں حضور پر درود پاک بھیجتے رہے محفل میں عمرے کی ٹکٹ کی قرآن دانسی بھی کی جو کہ سید مٹا اسپتال کی ایک خوش نصیب ملازم کرنے کی اور اکزئی میں ٹرائبل یونین آف جرنیلیسٹ دس سال بعد بخال شہمہ کے لیے اٹھارا رکنی عبوری کاؤنسل تشکیل دے دیا خاضی فضل اللہ عبوری کاؤنسل کے چیئرمین مقرر کر دئیے گئے عبوری کاؤنسل ٹی یو جے کے لیے آئین اور رکن سازی کریں گے اور چھے ماہ کے دوران انتخابات کا انکات عبوری کاؤنسل کے ذمہ داری ہے قبائلی ازلا کے صحافیوں کا ایک غیر معمولی اجلاس پشاور میں منقید ہوا جس میں تمام قبائلی ازلا کے سینئر صحافیوں نے شرکت کی اجلاس کے دوران ٹرائبل یونین آف جرنلیس کی بارہ سال بعد بحالی پر اتفاق کیا گیا اجلاس کے دوران ٹرائبل یونین آف جرنلیس کے لیے چھے ماہ کے لیے اٹھارا رکنی عبوری کاؤنسل تشکیل دے دیا جس کا چیئرمین کاؤنسل فضل اللہ منتخب کر لیا گیا فیصلہ کیا گیا کہ عبوری دور میں کاؤنسل آئین سازی اور ممبر سازی کر کے انتخابات کو یقینی بنائیں گے اجلاس سے چیئرمین کاؤنسل فضل اللہ نے کہا کہ ٹی یو جے کے تین سو سے زائد صحافی انتہائی کٹن حالات میں فرائض منصبی انجام دے رہے ہیں اس کے باوجود قبائلی ازلا کے صحافی بنیادی حقوق اور سہولیات سے محروم رکھے گئے کاؤنسل فضل اللہ نے کہا کہ گزشتہ پندرہ سال میں ٹی یو جے کے پندرہ سے زائد صحافی جان کے قربانی دی ہیں درجنوں صحافی دوران صحافت میں زخمی ہوئے آج بھی سو سے زائد قبائلی صحافی اپنے علاقے چھوڑ کر قسم پرسے کی زندگی گزار رہے ہیں قاضی فضل اللہ نے حکومت سے اپیل کی کہ قبائلی صحافیوں کے خدمات اور قربانیوں کو مندے نظر رکھ کر جملہ مرات اور سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں عبوری کا اوصل میں چیئرمین قاضی فضل اللہ کے علاوہ نائب چیئرمین گل محمد محمد کے علاوہ عورت زی سے شہید خان خان زمان اثار الحق زلہ باجور سے حسبان اللہ نور محمد بنوری اور فضل حکیم شامل ہیں جبکہ زلہ خیمر خادم خان خلیل جبران جہازیب خان آفریدی اور علی اختر آفریدی جبکہ زلہ محمد سے شاکر اللہ سعید بادشاہ زلہ کرم سے حاج اقبال حسین اقبال اور علی افضل اور دلدار حسین عبوری کاؤنسل کے میمبر بن گئے درہ آدم خیر سے نسار آفریدی بھی عبوری کاؤنسل کے میمبر منتخب ہوئے پنجاب حکومت کے ویجن کے مطابق اور کمیشنر ساہیوال جاوید اختر محمود کے ہدایات پر میٹرو پولیٹن کارپوریشن ساہیوال کے اہلکار سٹریٹ لائٹس پہانی میں مصروف عمل علی مسجد چوک سے کچھہری گیر تک تحصیل روڈ فائی بیس چوک سے ڈی پیو چوک فرید ڈاؤن مین روڈ ڈی سی روڈ اور زلہ کاؤنسل چوک تک سفیٹ لائٹ کی مرمت کر دی گئی اورک زئی میں غلط مردم شماری میں کم تعداد کے باعث ہمیں ایم این اے سیٹ اور تمام مراد سے محروم کر دیا گیا غلط مردم شماری کی وجہ سے ہماری شیناخت کو ختم کر دیا گیا اٹھارہ اورک زئی اقوام پر مشتمل گرینڈ جرگہ سے حجی شکیل ڈاکٹر غازی گلاب جمال تحصیل چیئرمین مفتی طاہر اور دیگر قبائلی امایدین نے گرینڈ جرگے میں اپر اورک زئی اور لائر اورک زئی کی امایدین حاجی قاسم گل ملک ورم خین اسگر اور سمیت اکسیر تعداد میں اورک زئی قبائل نے شرکت کی اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ اورک زئی قبائل کی مردم شماری اس وقت تک کی گئی جب قبائل آئی ڈی پیس تھے جس کی وجہ سے غلط مردم شماری کی گئی اور اورک زئی قبائل کی تعداد کو مردم شماری میں کم ظاہر کیا گیا جس کی وجہ سے ہم سے ایم اینے سیٹ چھین لی گئی انہوں نے کہا کہ ہم ابھی شدید مشکلات سے دو چار ہیں حکومت عبادت جھوٹے ثابت ہوئے ہمیں مزید مشکلات میں ڈالنے کے بجائے حکومت آنے والی مردم شماری میں قبائلی عوام سے مشاورت کرے قبائلی عوام سے مشاورت کے بغیر مردم شماری ہمیں کسی صورت منظور نہیں اور نہ ہمیں دوسرے اصلاح کے ایم اینے کو ہم پر مسلط کرنا منظور ہے انہوں نے اورک زئی قبائل سے اپیل کی کہ وہ مردم شماری کے وقت اپنے اپنے علاقوں میں موجود رہے تاکہ صحیح مردم شماری ہو سکے وہ قررین نے حکومت پر زور دیا کہ وہ آنے والی مردم شماری میں صحیح اندراج کرے اور ایم اینے کی سیٹ کو بحال کرے ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیو پر بھی جوائن کر سکتے ہیں